اسلام علیکم ایویون ویلکم بیک ویڈ این ایڈر ویلوگ گائیز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے سو گائیز آج میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں بہت ہی بیوٹیفل ویلوگ جس کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے ترکش مسجد اور ترکش میوزیم سو گائیز یہ ہے ترکش میوزیم یہاں پر تمام اہل بیعت کی چیزیں یہاں موجود ہیں جن میں سے ایک بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چکی جس میں وہ چکی جو پیسنکی ہوتی ہے جس سے آٹا بنتا ہے سو گائیز وہ بھی اس کے اندر ہی موجود ہے ہم ایسے ٹائم پر گئے تھے کہ بند تھی میوزیم بند تھا اندر نہیں جا پائے باہر سے آپ کو وزٹ کر آرہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی مسجد ہے ترکش مسجد جو کہ حضرت سلمان فارسی کے دور سے بنی ہوئے ہیں جہاں پر عموماً زیادہ سے زیادہ تعداد میں ترکی کے لوگ آکے نماز ادا کرتے ہیں اور یہ مسجد مدینہ منورہ میں واقع ہے تقریباً مسجد نبوی سے آپ کو یہ مسجد اور یہ میوزیم پڑے گا تقریباً بھی کوئی پندرہ منٹ پیدل پہ ہے ہم کیونکہ ہماری ہوتل قریب تھی اس میوزیم سے تو ہم پیدل ہی آگئے تھے لیکن اگر کوئی مسجد نبوی سے یہاں پہ آنا چاہے گا تو مسجد نبوی کے گیٹ نمبر نائن اور ایٹ ایٹ اور نائن وہاں سے سیدھا روڈ اس طرف آ رہا ہے یہ حضرت امام زین الابدین کے گھر کی بیک سائیڈ پر ہے اگر کوئی یہاں تک نہ پہنچ سکے تو امام زین الابدین کے گھر کا پتہ لگا لیجئے گا وہاں پہ پوچھ لیجئے گا کسی سے لیکن بہت نزدیک ہے آپ کو روڈ پہ ہی دکھ جائے گئے اس کا مینار اور اس کے برابر میں ہی سعودی گورنمنٹ نے بہت بڑا اپنا فلیگ لگا رکھا ہے جو دور سے ہی دکھ جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ولاغ اچھا لگا ہوگا ایسے ہی بیوٹیفل ولاغ دیکھنے کے لیے جو ہے ہمارا چینل سسکرائب کریں آج تھوڑا سا چھوٹا ولاغ کیا کیونکہ تبہ تھوڑی سی ناساس تھی اس وجہ سے آپ کو ڈیٹیل ویڈیو نہیں دکھا سکے لیکن پھر بھی مسجد کے اندر چلتے ہیں اور دو رکعت طیعت المسجد ادا کرتے ہیں اس کے بعد جھر جائیں گے کیونکہ آج بخار ہو گیا ہے یہاں کا مدینہ میں تھوڑا سا موسم چینج ہوتا رہتا ہے اس وجہ سے تبہ تھوڑی سیٹ نہیں ہے انشاءاللہ کل ملیں گے کسی نئے ولاغ کے ساتھ امید کرتا ہوں آج کا ولاغ اچھا لگا ہوگا ہوتا 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 ہے موسیقی